موسیقی موسیقی اسلام علیکم میری پیاری ویورز کیا حالیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں اوڑی دارابیل اور آپ سب کو اپنے ویڈیو میں ویلکم کرتی ہوں اچھا جی تو آج میں اپنے پیارے ویورز کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سا ولوگ لے کر حاضر ہوئی ہوں آج کا ولوگ بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزیدار ہونے والا ہے ہائیلائٹس اور تھم نیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ولوگ کس ٹاپک پر ہے بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزیدار ولوگ ہے اس ولوگ کے لیے میں خود بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی اور یقیناً آپ کو بھی آج ولوگ میں بہت بہت مزیدار آنے والا ہے تو ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پڑھنی ہو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اچھا جی مجھے اپنی پیاری سی بیٹی آئیشہ کی ٹوز سیلیبریشن کرنی تھی جو کہ لاسٹ من ہونی تھی بٹ کسی ریزن کی وجہ سے وہ لاسٹ من نہیں ہو سکی تو میں نے سوچا اب تو سیلیبریشن کر ہی دیں بھئی اب تو دو دو ٹیت آ چکے ہیں اور یہ جو منت ہے آگست کا یہی بچوں کا بردے من بھی ہے دونوں بچوں کی اسی منت بردے آتی ہے ایک کی منت کے سٹارٹ میں اور ایک کی منت کے لاسٹ میں تو ہم نے کہا چلو ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ بردے سیلیبریٹ بھی کر لیتے ہیں بس ایک چھوٹی سی دعوت ایک چھوٹا سا get together رکھا تھا فیملی کا تو ایک سرپرائز لی ان کے چارچو پھر کیک بھی لے آئے تھے بیسے میرا کیک وغیرہ کٹ کروانے کا ارادہ نہیں تھا بچوں کو تو جب تک کیک نہ کٹی جب تک ان کی بردے فیل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی بردے سیلیبریشن ہوئی ہے تو بس ان کی خوشی کیلئے ان کے چارچو کیک لے آئے تھے اور کیک بھی بہت زبدس اور بہت ہی مزیدار تھا تو آپ بھی آئیے کیک انجوائے کیجئے ہماری ساتھ بہت بڑا اور ڈیٹیل ولوگ تو میں نہیں بنا سکی کیونکہ گھر میں ایونٹ تھا اور ظاہر ہے پھر گھر میں مشلہ کام بھی بہت ہوتے ہیں اور میں سنگل پرسن کام کرنے والی تو اس لیے بس بہت چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کیا ہیں یہاں میں آپ کے ساتھ چکن کڑھائی شہر کر رہی تھی تو میں نے بنایتا تھا چکن کڑھائی اور تقریباً یہاں مشلہ سب کھانا کھا چکے تھے بس ہم لوگ ہی رہ گئے تھے تو میں نے کہا چھوٹا سا کلپ کر لے میں آپ کے لئے لوں اسٹارٹ میں میں آپ کے لئے بلکل بھی کوئی خاص کلپ نہیں لے سکی کیونکہ مشلہ سرونگ کرنی ہوتی ہے یہاں میں آپ کے ساتھ بریانی کے دیکھ شیئر کر رہی تھی ہم نے بہار سے بنوائی تھی بیف بریانی جو کہ بہت مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی ہر کسی کو بسان آئی تھی تو یہاں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی تھی کہ ماشیلہ فل جو دیکھ تھی وہ نمٹ چکی تھی اتنی مزیدار یہ بریانی تھی اور بس یہاں چھوٹے برطن وغیرہ سب جمع کر کے رکھ دیئے تھے اور میری جو چھوٹی سے سوٹ دیورانی ہے وہ مجھے برطن واش کر کے دے رہی تھی اور میں برطن کو پھیلاتی جا رہی تھی تاکہ جلدی سے وہ خوشک ہوں اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے اور آشا جو ہیں وہ اپنی بڑی چاچی کے پاس تھی ماشیلہ پورا ٹائم وہ اپنی بڑی چاچی کے پاس رہی کچھ ٹائم اپنی پپو کے پاس بھی رہی لیکن ماشیلہ ان کی بڑی چاچی نہیں ان کو بڑھتے پارٹیکلے تیار کیا فل ٹائم وہ اپنی بڑی چاچی کے پاس ہی رہی اس کے بعد پھر انہوں نے ویڈر وغیرہ لے لی تھی تو اپنی پپو کے پاس سلی گئی الحمدللہ الحمدللہ پورا ایونٹ بہت اچھے سے رہا مجھے آئیشہ کی طرف سے بہت ٹینشن تھی کہ یہ تنگ کریں گی ظاہریں چھوٹی ہیں لیکن الحمدللہ آئیشہ نے مجھے بہت زیادہ تنگ نہیں کیا بہت اچھے سے اور خیر و آفیق کے ساتھ یہ ہمارا ایونٹ ہو گیا تو بس یہ کہ لاز میں انہوں نے اپنا بم پھڑا اور دونا شروع کیا تو ظاہر ہے بچے کو تو مدر چاہیے ہوتی کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ میں مستقل مصروف ہی رہی پورا دن تو پھر ان کے انکل آ کر ان کو لے گئے تھے کیونکہ یہ بہت زور سے رو رہی تھی اور اب اکثر میری وائس اوور میں آئیشہ کی آواز بھی آپ لوگ سنتے ہیں بیک گراؤن پر کیونکہ جب یہ سوتی ہیں تو بس میں اپنے کام غیران امٹا لیتی ہوں اور جب وائس اوور کرنے بیٹھتی ہوں تو ایسے بھی یہ اڑ جاتی ہیں میری آواز سے تو بس ان کی آواز بھی آپ کو سننے کو ملے گی انشاءاللہ خیر کے ساتھ بس یہاں زیان اور ان کے چھوٹے چارچو جو ہیں وہ گفت اوپنگ کرنے میں مصروف تھے اور یہ جو پینسل باکس ہیں ان کو ملاتا ہے ان کے ادنا چارچو کی طرف سے یہ زیان بہت خوش تھے بس جو آپ کو بتا ہے صرف گرفت کا ہوتا ہے کہ ہمیں گرفت مل جائے بس گفت کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا سب گفت بہت پیارے اور بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے بلانے پر وہ آپ کو اپنا ٹائم دے رہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ سے بہت مقلس ہے آپ کو اپنا قیمتی ٹائم دے رہا ہے آپ کے خوشی میں شریک ہو رہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا گفت ہے آپ سب کے لیے تو بس یہاں آئیشہ بھی آ گئی تھی تو آئیشہ نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں کہ میرے بھائی آجی گفت کھول رہا ہے تو میرے گفت پیس کے اندر موجود ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں اچھا جی یہ گفت دک کے زیان اور مزید ایکسائٹڈ ہو گئے تھے کیونکہ یہ تھی ریموٹ کنٹرول کار اور زیان بہت بہت خوش ہوئے تھے گفت دک کے ماشاءاللہ اور یہ ملا تھا ان کو ان کے فرینڈ کی طرف سے افوان کی طرف سے جو کہ ہمارے ان لاؤز میں ہیں اور میری ممیہ ساس کی فیملی ہے تو انہوں نے زیان کو یہ گفت دیا تھا اچھا جی اس ایونٹ میں صرف میرے ان لاؤز آئے تھے صرف میری سسرال والے انوائٹڈ تھے ماما کی فیملی کو بھی ہم نے انوائٹ نہیں کیا تھا ان کو انشاءاللہ نیکس ویک ہم انوائٹ کریں گے اور تمام ان لاؤز ماشاءاللہ آئے تھے تو کافی بھراتا کا اور اچھا سسرال ہے میرا ماشاءاللہ سے میں آپ کو پک بھی شیئر کر دیتی ہوں ہم نے بہت بہت انجوائی کیا بہت مزا آیا اچھا جی یہاں آئیشہ کے ساتھ آئیشہ کے چاچو آئیشہ کی بڑی ہیلپ کر رہے ہیں بہت بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں ان کے گفٹس اوپن کر رہے ہیں سب گیسٹ یہاں ماشاءاللہ جا چکے تھے اور ان کے چھوٹے چاچو جو ہیں وہ یہاں رک گئے تھے کہ چلو بھائی گفٹس اوپن کریں گے پھر جائیں گے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں ویڈیو شوٹ کر لوں کیونکہ بہت زیادہ کلپسوں میں نہیں لے سکی بے انتہا مصروف تھی ایون کی اپنی مصروفت میں مجھے یاد بھی نہیں تھا تو میری گیسٹ مجھے یاد دلا رہے تھے کہ ویڈیو شوٹ کر لیں میں اتنا کام میں بزی ہو گئی تھی کیونکہ زیادہ سی باتیں کافی ٹائم کی بات گھر پہ ایمنٹ رکھا تھا پھر ماشاءاللہ سنگل پرسن جو سارا سب کچھ غیر انچ کیا تو اور ساتھ میں آئیشہ آئیشہ کو بتا ہے بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں کرالنگ پہ آگئی ہیں تو یہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہیں تو بس اسی طرح ٹائم بورا گزر جاتا ہے پھر ماشاءاللہ ساتھ میں سکول بغیرہ بھی ہر چیز مینج کرنے ہوتی ہے تو الحمدللہ بہت اچھے سے سب کچھ ہو گیا میرے ان لاؤز بہت بہت اچھی اور بہت کاؤپریٹیو ہیں تو الحمدللہ جیسا کہ ایک لڑکی چاہتی ہے میرے ان لاؤز ہوں الحمدللہ ویسے ہی میرے ان لاؤز ہیں اللہ باق ہمیشہ ایسے ہی رکھیں آمین اور ہر کسی کی بری نظر سے بچائے آمین اچھا جی یہ بہت بڑا والا جو گفت تھا یہ تھا ان کے بڑے جانچوں کی طرف سے اور اس میں آئیشہ کے لیے تھا گفت یہ یہ ولوگز ابھی دو تن پہلے کا ہی ہے سنڈے کا اس سے پہلے کی ولوگز بھی پینڈنگ پہ ہیں میں ابھی تک آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکی وائز آور نہ ہونے کی وجہ سے لیکن میں نے کہا چلو یہ ریسنٹ ایک ولوگ ہے چونکہ سب کو پسند آنے والا ہے انشاءاللہ تو پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اور یہاں جو میری ممیہ ساس کی فیملی تھی وہ آئیشہ کے لیے یہ ڈال لائی تھی بہت ہی خوبصورت اور پیاری ڈال تھی یہاں یہ لوگ ڈال سے کھیل رہتے ہیں اور انجائے کر رہتے ہیں میں نے کہا پہلے گرفت سوپن کروں تاکہ بچوں کو بھی ذرا سکون ہوگا کہ ہاں گرفت سوپن ہو گئے ہیں تو ساست میں نے ولوگ بھی شوٹ کیا اور میں نے کہا چلو پھر ٹوائس کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور پھر باقی کی کام نمٹاتے ہیں اچھا یہاں برطن جو رہ گئے تھے پھر میں نے وہ واش کیے پھر ان کو ڈرائی کیا اور پھر اس کے بعد پوری خلقی صفائی وغیرہ کی دیکھ لیجئے یہاں رات کے دو بجرے ہیں تقریباً ڈیڑھ پونے دو کے غریب گیس گئے تھے اور میں نے جلیلی پھر باقی کی کام نمٹانا شروع کیے ٹفٹ چھٹکی وجہ کے میں نے روم صاف کیا اور یہ دیکورشن کا حال دیکھ لیجئے آپ کیا ہوئے بچے ہوتے ہیں ظاہر ہیں تو بچوں نے سارے ریبنز وغیرہ نکال دیئے بلونز وغیرہ پھر سارے پھار دیئے تھے تو بس میں نے کہا یہ ریبن وغیرہ میں کل نکالوں گی اور بس اب یہ کہ صفائی کریں صفائی ہو تو بس پہ تھوڑا ریسٹ کریں کیونکہ بہت بہت تھک گئی تھی اور نیکس دے ورکنگ دیتا ہے اسکول بھی جانا تھا یہاں رات کے دو بجے میں آپ کے ساتھ ٹائم شیئر کر رہی تھی تو بس کی میری صفائی جو ہے وہ اینڈنگ پہ تھی اور بس میں نے سارا نیٹنگ کلنگ کر کے اس کے بعد ہم لوگوں نے پھی ایک گرم گرم چاہے کیونکہ کھانا پروپرلی نہیں کھایا گیا کام میں بہت مصروف تھی اور یہاں دل چاہ رہا تھا ایک چاہے مل جائے تو ساری سکرن ہوتا ہے بس یہاں رات کے تین بجے تھے اور ہم گرم گرم چاہے بھی رہتے سات میں میں نے کہا چلو انویلس بھی چیک کر لیتے ہیں اور آئیشہ کو دیکھیں اور زیان کو دیکھیں ان کو اپنے انویلس کی پڑھی تھی کہ ہمارے انویلس ہم کو مل جائے یہاں تو ماشاء اللہ آئیشہ بھی زیان کے ساتھ پورے مخابلے بھی تھی اچھا جی گفت ملاتا آئیشہ کو ان کی دادوں کی طرف سے بہت پیارا گفت ہے ماشاء اللہ سے اللہ پاک پہندہ نصیب کرے آمین پیشہ جی یہاں پر میں نے کیک کٹنگ سارے منی کا جو کلپ تا وہ ایڈ کیا ہے اسٹارٹ میں میں ایڈ نہیں کر سکی تھی تو میں نے کہا چلو جی میں یہاں ایڈ کر دیتی ہوں اور بس یہیں اپنی ویڈیو کو ہم ایڈ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی این فرنڈز میں شیئر کریں میری چینل پرنڈیو ہے تو چینل کو سبکرائب کریں اور مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں دعا میں آ دکھیں ملتے ہیں ایڈ ویڈیو میں اللہ حافظ